پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں وہ پھر بہت زیادہ لمبی مجلس ہو جائے گی اور اتنی مشہور روایت خلاصہ یہ ہے کہ ساڑھے تین سو سال کا بھوڑا سلمان مدائن کا گورنر بنا کے بھیج دیا گیا اور مدائن مدینے سے اتنا دور ہے کہ لوگ جن کو سلمان کی معرفت جو سلمان کو جانتے ہیں جو سلمان کو پہچانتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے واحد ایک صحابی ہے جسے اپنے اہلِ بیت میں شامل کیا طلب رہے ہیں بہت دن ہو گئے سلمان کی زیارت نہیں سلمان کے بارے میں کچھ پتا نہ چلا اور وہ جملے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مذاق ہے ایک طرح کا پرانا زمانہ ہے کہ نہ موبائل نہ ٹیلی فون نہ انٹرنیت نہ ایمیل سلمان کی خیر و خبر نہیں معلوم ہو رہی کوئی جائے اور دیکھ کر آئے سلمان کو سلمان کی خیریت دریافت کرے اسبق ابن نباطہ کو مقرر کیا گیا یہ بھی ان سات آدمیوں میں سے ایک تھے جنہیں اکیس رمضان کو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد مولا نے اپنی زیارت کے لیے بلائیا تھا یہ آخری گروہ تھا خاندان سے باہر والوں اصحاب کا ایک خجر ابن عدی تھے جن کا تو واقعہ میں نے اسی رات پڑھا شبہ اکیس اور ایک اسبق ابن نباطہ یہ بھی بہت عظیم صاحب ہیں انہی سے مولا نے دجال کی نشانیوں والا خدمہ ارشاد پرمایا جب ایک بار انہوں نے پوچھا تھا کہ مولا ظہور امام کب ہوگا تو مولا نے کہا کہ اس کے جواب نہیں دیا جا سکتا ہے کچھ نشانیاں بتائی جا سکتے ہیں تو خیر یہ اصبق انہیں نباطہ بھیجے گئے وہ مدائن میں سلمان کے پاس پہنچے دیکھا کہ سلمان بہت دیمار بستر پہ لیتے ہوئے گھرٹے ساڑھے پین سو سال کی عمر تھی لیکن مدینہ چھوڑنے تک سلمان انتہائی ایکٹیو انتہائی بہال انتہائی سے حتمت اصبق وہ دیکھتے ہی کہا کہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا اور کتنے جلدی پروردگار میں دعا قبول کی کہ میرا کوئی جاننے والا میرا کوئی چاہنے والا میرا کوئی رازوں میں شریف مومن آ جائے اور تم آ جائے ایک مرتبہ سہارہ دے کے مجھے مدین کے قبرستان لے گا اصبق میں کہا کہ سلمان ساڑھے تین سو سال کی عمر اتنے بیمار بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں کہا آپ یہاں سے چاہیے قبرستان تک جائیں گے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو میں جانتا ہوں کہ میں کیوں جا رہا ہوں بس سلمان کا اتنا کہہ دینا کافی ہے اصبق میں سہارہ دے کے سلمان کو قبرستان میں پہنچایا ہم بھی یہی کرتے ہیں سلمان نے بھی یہی کیا کہ قبرستان میں جاتے ہی سلام کیا السلام علیکم یا احلت یا یا احل القبور اور ہم میں سے ہر ایک کہی کرتا لیکن اب جیسے ہم اور آپ نجب و کربلا جاتے ہیں مولا کو سلام کرتے ہیں ابراہیم نے جا کے سلام کیا تو ان کو جواب سلام ذریع سے ملا آج تک ابراہیم نے مجا کہلاتے ہیں ہم اور آپ بھی قبروں کو سلام کرتے ہیں نکال آتے ہیں سلمان نے سلام کیا قبرستان کے گوشے سے آوازہی و علیک السلام یا سلمان یا صاحبہ رسول اللہ اصبق تو چکران جائے یہ پہلی مرکبہ کسی قبر کے مردے سے جواب سنا مرکبہ بہت پرانا شہر کہا جاتا ہے کہ نوشی اروان عادل نے آباد کیا تو وہاں بہت پرانی پرانے قبریں ایک بہت بھی پرانے قبر سے آوازہی سلمان نے کہا اصبق مجھے وہاں تک لے اصبق نے کہا لیکن سلمان یہ ہو کیا رہا کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک بار کہا تھا کہ سلمان جب تم بہت بیمار ہو جاؤ اور میرے شہر سے دھور قبرستان میں جا کے سلام کرنا اگر تمہیں سلام کا جواب مل جائے سمجھ لینا وہ تمہاری زندگی کا آخری دن میں یہی معلوم کرنے کے لیے آیا تھا اب مجھے وہاں تک لے جاؤ قبر پہ جا کے ہاتھ رکھا اور کہا قبر کے مردے دو سوال کرنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتا جب ملک الموت کے لئے پاس آیا تھا تو کیا تکلیم ملک الموت نے تجھے دی منو مٹی مردے کو منو مٹی کے نیچے دفن کیا جاتا لیکن ایک مرتبہ اصبق کہتے ہیں کہ پتا نہیں کتنی زور سے وہ تکلیم کے عالم میں کر رہا کہ اس کی آواز پوری مٹی کو چیرتی بھی میرے کھانوں کا کہا آہ 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 سلمان آگ اور لوہے کی کھینچی لے کر بدن کے ہزار تکڑے کر دیے جائیں تو وہ تکلیم نہیں ہوتی جو ملک الموت آخری وقت پہنچ جاتا ہے مجھے مرے وے سو سال ہو گئے لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی ملک الموت میری روح نکال رہا ہے وہ تکلیم اب تک محسوس ہو رہی ہے یہ تو کل کی تقریر کا ایک قصہ آئیے آج کا موضوع سلمان نے کہا تو دوسرا سوار یہ ہے کہ قبر میں جا کے کچھ پتا چلا کہ یہ جو عذاب اور تکلیم اور موت کی قیقیت ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ کہا سلمان یہاں آکے معلوم ہوا کہ تین نیکیاں بارگاہِ الہی میں ایسی کہ ان سے زیادہ قبر میں اور قیامت میں فائدہ پہنچانے والی کوئی نیکی نہیں ایک سردیوں کی انتہائی شدید سردی والے موسم میں اٹھ کر صبحوں کی نماز پڑھنا اور اسے قضانہ ہونے دینا نمبر دو انتہائی شدید گرمیوں میں اللہ کے خوشنودی کے خاطر روضہ رکھنا اور نمبر تین پریشان حال کی اس طرح مدد کرنا کہ اگر سیدھے آج سے دو تو الٹے آج کو پتا نہ چلے کسے دیا اور کتنا دیا گیا ہے یہ تین ایسی نیکیاں تھی کہ قبر میں آکے پتا چلا کہ ان تین نیکیوں سے بڑھ کر قبر میں فائدہ پہنچانے والی کوئی عبادت اور کوئی عمل نہیں ہے مگر ایک مات یاد رکھ لیں اب یہ تو ایک حدیث ہے اور حدیث بھی ایسی ہے کہ سلمان نے سنا تو ہم آپ تک پہنچا رہیں ورنہ ہمارے یہاں غیر معصوم کے کسی بھی کلام کو حدیث نہیں کہا جاتا ہے نہ اس کو امیمیت دیتے ہیں لیکن سلمان کا اتنا رجبہ ہے اپنے کانوں سے اذبق میں سنا اپنے کانوں سے سلمان نے سنا یہ تین نیکیاں تو ابھی آئیں موضوع بھی آگے چلے گا مگر یہاں رکھ کر ایک بات اور کہہ دی جائیں کہ تین نیکیاں ہوں یا تیس نیکیاں ہوں یا پندرہ نیکیاں ہوں یا کسی روایت میں کوئی نیکی بتائی جائے کسی روایت میں کوئی تمام نیکیوں کے درمیان ایک مشترکہ اصول بھی اسے کبھی نہ بھولائیے گا اور وہ مشترکہ اصول کیا ہے صادقی حال محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہورت مشہورت ہے فرماتے ہیں جب پھر قبر کا مردہ قبر میں گیا پہنچ آیا قبر کا مردہ مرنے والا قبر میں اور امام بتا رہے اب یہ گھبران آئے کہ یہ میری طرف آرامت کیسے اس سے بچوں گا اچانک اچانک اس کے قبر کے اندر چھے مختلف قسم کی روشنیاں نظر آئے چھے نور نظر آئے ایک جن کہاں ساہے کدھر ساہے کچھ پتہ نہیں کل دا بس ایک جن قبر کے اندر ان کی آنے سے روشنی آئی گرمی گئی تنہائی گئی اور وہ اس طرح سے آئے کہ آنے کے بعد ایک اس کے دائیں کھڑا ہوا ایک بائیں کھڑا ہوا ایک سرانے کھڑا ہوا ایک پائنٹی کھڑا ہوا ایک اس کے سینے کے سامنے یعنی اس کے اوپر آ کے کھڑا ہوا اور ایک سب سے اوپا اور یہ خالی آ کے کھڑے نہیں ہوئے اس طرح سے نہیں جیسے لوگ ہماری مجلد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہ آہ نہ واہ نہ درود نہ سلام نہ نارے کچھ میں بھی کچھ ایسا نہیں باقید ایکٹیو دائیں طرف سے کوئی عذاب آیا اس طرف کے نور نے ایک مرتبہ عذاب کو دور دی بائیں طرف سے آیا تو ادھر کا جو نور ہے اس نے دور کیا پائنٹی والی نور کا کام کیا جو سارے عذاب چلے گئے گھبرا گھبرا کے چلے گئے بچو بھی گیا اور وہ سام بھی گیا اور آگ بھی گئی تو اب ہی لوگا آپس میں باتیں کرنے لگے مرنے والا کو حیران و پریشان میں دیکھ کیا رہا ہوں اور مسئلہ یہ ہے کہ روایت وہ امام پہنچا رہے جن کا اپنا لقب صادق تو اب ایک بار وہ آپس میں باتیں کرنے لگے مگر نہیں آپس میں بھی باتیں نہ کی یہ پانچ تو اس کو پانچ طرف سے بچا رہے ہیں اور چھٹا بالکل قبر کی چھٹ کی اوپر جو ہے وہ موجود اور ست سے زیادہ اسی کی روشن اس نے ایک مرتبہ دائیں طرف والے سے کہ تم کون اس نے کہا میں مرنے والے کی نمازیں ہوں اس نے نماز پڑی آج میں اس کو بچانے کے لیے آیا ہوں بائیں طرف والے نے کہا میں اس کے روزے ہوں اس نے زندگی پر روزے رکھے آج میں اس کا فائدہ لے کے آ رہا ہوں سرحانے والے نے کہا کہ مثلا میں اس کی ذکاعت ہوں اس نے زندگی پر رہا ہے خدا میں یہ ذکاعت ادا کی میں اس کو بچانے آیا ہوں پائنٹی والے نے کہا کہ میں اس کا حج ہوں آج اس کی مدد کے لیے آیا ہوں سینے پہ موجود نے کہا میں اس کی سلح رحمی اور والدین کے حق کی نیکی ہوں جو اس کو یہاں سے بچانے آیا ہوں مگر یہ بتاؤ تم کون تم ہم ست سے زیادہ چمکدار اور ست سے زیادہ نور کہا کہ میں تم سب کا سردہ ہوں اگر میں نہ آتا تو تم میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہ ملتی نہ نماز آسکتی تھی نہ روزہ آسکتا تھا نہ ہج آسکتا تھا نہ اطاعت والدین میں ہوں ولایت علی تو سلمان کے قبر کے مردے سے بات چیز ہو یا اس قسم کی دیگر تمام حدیث مگر ایک مشترک بات ہے جب تک کہ ان سب کے ساتھ ولایت علی آپ کے بعد موجود نہ ہو نہ نماز کام آتی ہے نہ حج کام آتا ہے نہ عبادت کام آتی ہے نہ نیکیاں کام آتی ہیں یہ تو سب سے اہم چیز ہے اور اس کے بعد پھر ولایت علی کے یہ پوجھ ہے جو قبر کے اندر مرنے والے کو پاہدہ پہنچاتی ہے شیخ بہاگی اپنے دوستوں کے ساتھ عید کی مبارک بات دینے اپنے ایک اور دوست کے گھر پہنچے قبرستان کے قریب گھر ہے ساتھیوں نے کہا کہ چلیں قبروں کی بھی زیارت کرنے آج عید کا دن دنیا کے بہت سے علاقوں میں رواج ہے کہ عید کے دن مومنین قبرستان بھی جاتے ہیں زندوں سے تو مل لیے لیکن مرنے والے بھی تو موجود ہیں ان سے ہمارا نشتہ کوٹا تو نہیں ہے نا انہیں بھی جا کے عید کا سلام کرو قبر میں گئے اب سلام کر رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سا جولی ٹائپ کا حسی مذاق کرنے والا دوست اس نے قبر والوں کو قبروں کو دیکھتے کہا کہ بھائی زندوں میں جس کے گھر عید ملنے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کھلاتا کھلاتا تو ہے سمیہ ہی کھلائی جاتی ہیں مثلا تو ہم تمہارے پاس ہے تم بھی کچھ کھلو ایک قبر میں سے آواز آگے کہ آ جانا اس شبہ جمہ ہم تمہاری دعوت کریں اوہو مردہ اگر بلائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اب تو ایسا سٹ پٹا ہے نہ سوئیہ یاد آ رہی ہے نہ عید کی دعوت یاد آ رہی ہے نہ کوئی اور دوست یاد آ رہا ہے دوسرے سے کہا بھائی ہاتھ کون منگل کا دن ہے شبہ جمہ اس نے بلائے یعنی مرنہ یقینی ہے جب پتا چڑ گیا اب کوئی کچھ نہیں بھائی جلدی جلدی گھر جاؤ مسلے پہ جا کے بیٹھو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو نمازیں پڑھو سب وہی سے الٹے پاؤ واپس آئے جمعیرات آگئی شبہ جمعیرات اب بہت بڑے بڑے شہر تو پہلے ہوتے نہیں تھے جیسے آج مدینہ کے مسجد میں رسول اللہ کے زمانے کا پورا شہر مدینہ آ گیا مکان بھی مازار بھی کھیت بھی باغات بھی کھوئے بھی مسافر خانے بھی پورا ہی اتنا سا شہر تو بس ایک دوسرے سے رابطہ ہے یہاں کنوکر وہاں جا رہا ہے اس کا بیٹا یہاں آ رہا سب ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے خیریت ہے کسی کو بخار تو نہیں آیا کچھ ساتھ میں درد تو نہیں ہوا نہیں ایسا نہیں کہ تبیز خراب ہو رہی ہے آہستہ آہستہ موت آئے گی نا بتا جلا سب ہٹے کٹے بیٹھے کوئی آثار موت ہی نہیں اب شکر آئے یہ جا ماجرہ علماء تھے اس لیے ان میں ہمت ہی کا چلو چل کے اسی قبرستان میں دیکھتے ہیں چنانکہ رات کے اندھیرے میں شب جمعہ کا اندھیرہ قبرستان میں پہنچتے ہیں قبر کے قریب گئے جہاں سے آواز آئی وہاں یہاں بھی کوئی خوابات نہیں ویسے کہ قبرستان ہے جیسا ہوتا کسی نے دل قرار کر کے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے ہم تو بھلایا تھا ہم آگئے ہیں بھئی یہ کہنا تھا کہ قبر کھولی اور بڑے آرام سیکھتے ہوتی یہ قبر پھٹنا کے آدمی گھب رہا ہے یعنی بہت آرام سے ان کو پتہ بھی نہیں جلا اور ایک لوگ غلام باہر آیا اور کہا کہ بہت دیل کر دی آپ کا تو کب سے انتظار ہے آئیے میرے ساتھ اب اس وقت کچھ ایسا یہ لوگ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان اس میں کہ آئیے اور یہ اتر گیا قبر میں یہ بھی خیال نہ کی یہ قبر میں جگہ کہاں ہوتی ہے اترے اور اترے تو اترتے جلے گئے معلوم ہے ایک راستے پہ جارے بڑا شاندار راستہ بہت ہی خوبصورت ماغ ہے دونوں طرف غرق لگے ہیں درمیان میں ایک راستہ بنا ہوا ہے ادھر پرندوں کے چہانے کی آواز آ رہی ہے ادھر خوشبودھار پھولوں کی مہج سے پورا راستہ مہج رہا ہے چلتے چلتے بہت ہی شاندار شاہی مہج میں پہنچے وہ آ گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان سونے کا تاج اور سونے کا لباس سر پہ رکھے بیٹھا اتراز تو اب آپ نہیں کریں گے نا کہ سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے اس دنیا میں سونا حرام ہے اس لئے کہ قبر میں ملنے والا ہے تو دیکھا کہ سونے کا تاج پہنے سونے کا لباس پہنے ایک نوجوان بیٹھا ہے کھڑا ہوا بڑی محبت سے ملا گا بہت دیر کر دی آپ نے خود ہی دعوت مانگی اور میں آپ کے انتظار میں تھکا جا رہا ہوں ایک سے ایک نعمت رکھی اب ذرا ہوش آیا ذہن میں رکھیے کہا کہ شیخ بہائی جیسے عظیم عالم کے اتنے ہی عظیم والد ہیں اور اسی انداز کے علماء ہیں عام آدمی تو چکرہ جائے گھبرا جائے بے ہوش ہو جائے لیکن علماء تھے نا تو اب ذرا کا ہوش آیا اور گھبرا کے کہا کہ تم ہو کون تم نے ہماری دعوت بھی کر دی ہم اسی شہر کے رہنے والے کیا تم مسافر یہاں مر گئے کہا رہے میں تو آپ کے شہر کا قرآن آدمی سے ہر ایک مجھے جانتا کہا جانتا ہے ہم نے تو آج تک تمہیں نہیں دیکھا کہا وہ جب آزار میں قصائی کی دکانیں وہ قصائی بہی تو ہوں آتی تو میرے پاس آا کے گوش لے جاتے تھے اب کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن بات سمجھنے کے لیے کہنا بھی ضروری تھا ورنہ یہ مومن سے آپ یہ کہہ تو نہیں سکتے ہیں لیکن ضروری کہ وہ قصائی تو بہت ہی شکل بسورت کالا بھجنتا ہی کتھا تم تو اتنے خوبصورت نوجوان نظر آ رہے کافی لوگ تو کہتے ہیں نا اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹا سا حجرہ ہے ایک بوڑی عورت آئی یا رسول اللہ میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں پہنچا دی کہا بوڑیا جنت میں نہیں جائی گھبرا کے باہر نہیں دروازے پہ بیٹھتے رونے لگے ایک بار بلال آ رہے تھے رسول کے بعد دیکھا ہے بوڑیا رو رہی ہے کیوں رو رہی کہا میں رسول کے بعد گئی تو رسول نے یہ جواب دیا کہا نہیں میں سفارش کرتا یا رسول اللہ وہ بوڑیا کی سفارش کر دی جائے پیغمبر نے کہا کالا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا بلال اس کے برابر جا کے بیٹھ گیا کہ تیری بخشش کرانے گیا تو میں خود بھی مارا گیا رو رہے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوب آکے آئے وہ آدمی رو رہے ہیں کیا بات ہے کہا رسول نے یہ کہا کہا میں سفارش کرتا یا رسول اللہ ان کو جنت میں پہنچا دیجئے کہا اندھا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا یہ بھی جا کے باہر بیٹھ گئے وہ رونے کا سلسلہ جا رہی ہے ایک مرتبہ آخر میں اب کون آ سکتا ہے اللہ علیہ مشکلات بن کے میرا مولا آ رہا وئی کیوں رہ رہے بیٹھ کے کہا اللہ کے رسول نے جنت ہمارے لیے بند کر دی کہا چلے میرے ساتھ تینوں کو لے کے آئے یا رسول اللہ کیا ہاتھ نے ان کے لئے جنت کے دروازہ بن کیا تو ایسا تو نہیں میں نے اسے کہا کہ بھوڑا آدمی جنت میں نہیں جائے گا ہر بھوڑے کو پہلے جوان بنایا جائے گا پھر جنت میں لے جائیں گی کالا آدمی جنت میں نہیں جائے گا ہر کالے کو پہلے خوبصورت بنائے جائے گا پھر جنت میں جائے گا اندھا جنت میں نہیں جائے گا اندھے کو پہلے بینائی عطا کی جائے گی اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا ارے جنت تو بہت دور کی چیز اس پر مجھے بہت بات کرنا تھی اگلے جملے پر لیکن آج ایک ہی جملہ کہہ رہا ہو شاید کل موقع بھی نہ ملے جنت تو بہت دور کی چیز زمانے کے امام کو آنے دیجئے ان کی حکومت قائم ہوگی ساری بیماریاں ختم سارے جسمانی عیب ختم کالا جو ہے گورا ہوگا پولا جو ہے جوان ہوگا اندھا صاحبِ بصیرت بنے گا جسمانی عیب والے صحت مند ہو جائیں گے یہ حکومتِ امامِ زمانہ کے پہلی برکت آپ کو ملنے جا رہے ہیں کہا مردے نے کہا کہ آپ ہی تو کہتے ہیں جب اللہ نے جنت دی تو سب سے پہلے تو یہی نعمتی حطا کی میں بھولا تھا مجھے جوان بنایا میں بصورت تھا مجھے خوبصورت بنایا بسم اللہ جتنا وقت میں نے حق کے لئے مانگا تھا وہ ختم ہو رہا ہے ہر مرنے والے کو تو یہ اجازت ملتی بھی نہیں جنانکہ شیخِ بہائی کے والد سمجھ گئے ان کے ساتھی سمجھ گئے کہا کہ تمہارا بہت کونچا ربع اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے زندہ لوگوں کو بلائے اور تمہیں اجازت مل گئی یہ بتاؤ تم تو چھپے رستاں نکلے کونسی ایسی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے سامنے تو تمہاری عام زندگی ہے کہا کہ یا شیخ میرے عمال تو سب ایک عام آدمی جیسے لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ دو نیکیاں اللہ کو بہت پسند اور میں نے یہ دو نیکیاں کبھی کم نہیں کیے جس کے نتیجے میں باقی مرنے والوں سے میرا اسٹیٹس آئی ہو گیا ایک وہی بات نماز کی کہ نماز میں نے کبھی قضا ہونے نہیں دی ہے چاہے میری دکان پر کیسا ہی اہم گاہا کیوں نہ کھڑا ہو دکاندار سے پوچھئے گا کہ جب کوئی ایسی پارٹی کھڑی ہے ملین و ملین کے سوژے کی بات ہو رہی ہے اور اُبھر نماز قضا ہو رہی ہے نماز کی تو قضا ممکن ہے بقول لوگوں کے گاہت چلا گیا ایک ملین والا تو وہ تو واپس آنے سے رہا کہا کہ میں نے کبھی نفسان کی اور دوسری بات یہ کہ کاروبار میں کبھی میں نے کوئی فراد اور چیٹنگ نہیں گئی گوشت کا کاروبار سب سے زیادہ نازک کاروبار ہے اس طرح سے گھوکا دیا جا سکتا ہے کہ پتا بھی نہ چلے آپ کو آخری گوشت کی بات نہیں بات عام ہے سوژہ بکے کے نبی چھوٹ نہیں بولا غلط بیانی نہیں کم نہیں توڑا پیسے لے کر بھکیہ مال نہیں دیا تو یہ دو عبادتیں اتنی اہم مانی جاتی ہیں کہ نمازی اور رزق حلال کمانے والا قبر میں اس کے لیے جنت ہی جنت ہے قبر اس کے لیے ایسی جنت بنتی ہے کہ خود تو آتا ہی ہے دوسروں کو بھی لے کے آتا تو اب ایک بات اور یاد رکھی یہ بہت رمبہ واقعہ ہے اس کو میں پڑھ نہیں رہا اور اس کو میں نے شیخ بھائی کے بات اس لیے رکھا کہ بہت ہارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا نام تو صادق ہے لیکن آپ کی بہت سی باتیں بلکل جھوٹ نظر آتی ہیں جب میں اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ایک دفعہ گیا تھا مسلسل جاتا ہوں سیونٹیز کی بات میوہ شاہ کا قبرستان کراکی میں قبرستان برابر کے قبرستان میں سو سال کا بوڑھا گورکن تھا جو ان تین کیا قبرستانوں میں جتنے گورکن تھے ان سب کو سمجھئے وہ دادہ آئے پر دادہ آئے کیا اور عموماً پاکستان کراکی کے قبرستان میں اس وقت بلوکستان کے یا مکران کے لوگ جو تھے وہ گورکن تھے بڑی اچھی ہماری اس سے دوست نہیں اس نے خود قسم کھا کے یہ بتایا کہ ایک بار میں قبر کو ٹھیک کر رہا تھا قبر کے اندر مجھے راستہ نظر آیا میرے تو ساری زندگی قبرستان گدری وہ تو نہیں درتا نا مرنے والوں صحیح یا قبر صحیح وہ ہماری مجلس میں آ جائے تو وہ ہم کو ڈرہا کے چھوڑے وہ اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا جو کل آپ پہ ہوا تھا تو اب وہ کہہ رہا کہ میں قبر میں اتنا جو باقاعدہ اس میں وہ واقعہ سنا رہے کہ مجھے شیخ باہی کے واقعے کا مزہ آگیا میں نے کہا تم جانتے ہو شیخ باہی جاہل مطلب کیا آپ نے کہا کون شیخ شیخ یہ کہا رہے ایٹرین کا ایٹرس کیا ہے بولٹر مارکی میں دکان کرتے ہیں کہ جوڑیا بازار میں نے کہا نہیں باہی شیخ باہی ایک بہت بڑے شیع علم ہے جو چار سو یہ تین سو سال پہلے گزر اتنا جائلتا لیکن بالکل وہ بتا رہا کہ اس قبر میں اترا باقاعدہ ہے کہ اس کا مجھے نظر آئے محل تک گیا اور وہاں پہ اس قبر کا مرزا مجھے ملا اور میں نے اس سے بھی یہ تیرے میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آخر تم اس جگہ پہ پہنچ گیا کیسے پہنچ گیا کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی اور کسی بھی غریب رشتہ دار کو نظر انداز نہیں کیا ہے تو اللہ کی بارگام عذاب نہیں عذاب کا حل بھی ہے عذاب ہی نہیں عذاب کے حوالے سے ساری چیزیں بھی ہیں اور اس میں بھی ایک بات بتائی کہ اگر یہ سب نبی کر سکے اور ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو اور ایک عجیب جملہ روایتوں میں آتا کہ اے خدا اگر کسی وجہ سے ہمارا ایسا گناہ ہے جس کی صدا ملنا ہی ضروری ویسے تو ہر گناہ ماک ہو جاتا ہے اللہ کا بادہ لیکن جیسے دکٹر کہتا ہے کہ بارانی بیماری کا عرائش تو ہے لیکن یہ آپریشن کرنے ہی پڑے گئے اگر ایسا کوئی گناہ ہے جس کی صدا ملنا ہی ضروری ہے وائے خدا اس دنیا میں سزا دے لی قبر اور آخرت میں سزا نہ دے لی برحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی موسیقی موسیقی موسیقی